السلام علیکم فرینڈس آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو آج میں آپ کو دے رہی ہوں چکن شامی کباب کی ریسپی جو ہم اپنے گھر میں بہت جلدی سے بنا لیں گے تو چلے اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی مٹی کی ہنڈی کی میں مٹی کے ہنڈی میں بنا رہی ہوں اب کسی بھی کڑھائی میں پتیلے میں بنا سکتے ہیں کوکر میں نہیں بنائیں گے اس میں دو سے تین کلاس ہم نے ڈالنا ہے پانی اور اس پانی کو گرم ہونے دینا ہے پانی ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گے چنے کی ڈال جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھے طریقے سے واش کر کے بگو دی تھی یہ ہاف کے جی چنے کی ڈال ہے یہ میں ایڈ کروں گی پانی کو اچھے طریقے سے گرم کرنے کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارا چکن اور چنے کی ڈال بہت جلدی گل جائے گی اور دوسرا جو ہمارا چکن ہوگا اس کی سمیل نہیں آئے گی اگر آپ اس کو اُبلتے ہوئے گرم پانی میں ایڈ کریں گے ابھی ہم اپنا چکن ایڈ کر دیتے ہیں اور میں بون لیس چکن نہیں ڈا رہی ہڈی کے ساتھ یہ چکن ڈا رہی ہوں میں ہمیشہ ایسے ہی شامی کباب بناتی ہوں اور آپ یقین کریں ٹیسٹ وائز بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں میں نے دو درمینی سائز کی پیاز ڈالے ہیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون میرچ ایک ٹی سپون ادھے گلسن کا پیسٹ دو چھوٹکی حلدی اور کچھ میں نے اس میں کھڑے مسالے ایڈ کی ہیں جیسے کہ موٹی الیچی تیز پات اور دو تین لونگ اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے ہم نے اور اس کو میں ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی لگ بگ ایک گھنٹے میں ہمارا جو شامی کباب کا مسالہ ہے بن کر کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ میں دیکھتی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کو اس طرح سے ہلاتی رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو یہ مکسر ہے نا یہ ریڈی ہونا چاہیے کہ جو چھنے کی دال ہے وہ بلکل تین پرسنٹ پکی ہونی چاہیے ایک پرسنٹ کچھی ہونی چاہیے بلکل مکمل طور پر گھلی نہیں ہونی چاہیے چکن ہمارا جو ہے نا مکمل طور پر گھلا ہونا چاہیے ابھی اس کو میں ایک برتن میں نکال کے کھلے سے تو میں تھنڈا کر لے دوں یہ دیکھیں کھلے برتن میں نکال کے میں نے جو ہمارا کباب کا مسالہ ہے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لیا ہے اور اس کو ابھی میں پنکھے کے نیچے رکھ کے اچھے طریقے سے تھنڈا ہونے دوں یہ دیکھیں جی جو مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے ابھی اس میں سے جو ہڈیاں ہیں وہ میں چون کے نکال لوں گی کیونکہ جو ہڈیوں کا سوپ ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے جو کباب ہیں یہ بہت زیادہ سائکے والے ہوں گے آپ میری یہ ریسپی ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا اب بھی باقی کا جو مسالہ اس میں سے کھڑے مسالے بھی ہم نے نکال لیے ہڈیاں بچون کے نکال لیے اب جس میں آپ کو فٹا فٹ دکھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے ریڈی کر رہی ہوں ویڈیو لمبی نہیں کرنی اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح سے پیسنا ہے اس کے ساتھ جو چٹو اٹھا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو میش کرنا ہے آپ نے میشر سے میش نہیں کرنا اس کو آپ نے اسی طرح سے کوٹنا ہے تمام مسالہ میں کوٹ کے ریڈی کر لیتی ہیں اس طرح سے اس کے بعد اگلا سٹیپ کریں گے یہ دیکھیں جی جو تمام اس کباب کا مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ابھی اس میں میں ڈالوں گے ہرا دنیا اور ہری میرچ اور یہ میں نے سفیز دیرا اور خوشت دنیا ایک ایک ٹیبسپون لے کے اس کو ڈرائی روز کر کے تردرہ سا پیس لیا یہ میں نے ایک پاؤ پیاس دی ہیں ان کو میں نے چاپ کر کے نمک لگا کے اچھے طریقے سے واش کر کے ان کا پانی ایکسرا نکال کی اس کو میں نے اس میں ڈال لیا اپنے مسالے میں اور یہ میں نے لیا جی شان کباب مسالہ یہ میں ہاف پیک کر ڈال دوں گی تقریباً اس کے دو درجن کباب بنانے کے لیے سمجھا گئے آپ کو میری ساری بات یہ تمام انگریڈرز ایڈ کریں گے نمک جو ہے وہ مسالے میں تھوڑا تھا تو اس لیے میں نے اس میں اور ایڈ کیا اس کے علاوہ اس میں ہم دو انڈے توڑ کے ڈالیں گے اب ہاتھوں کے مدد سے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے یک چھان کرنا ہے یہ کباب جب ہم نکال کے فرائی کریں گے تو ہمیں ان کو انڈا ایکسٹرا سے نہیں لگانا پڑے گا جسٹ ہم فرائی کرنے سے ادھا گھنٹہ پہلے ان کو نکال کے تھوڑا سا ڈی فریز کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے ابھی میں کچھ کباب جو ہیں وہ میں آپ کو فرائی کر کے فائنل لک جو ہے وہ دکھاؤں گی ضرور کہ ہمارے کباب جو ہیں ہیا کہ کس طرح کے ریڈی ہوئے ٹیسٹ وائز کیسے ہیں یہ تو آپ خود ہی اپنے گھر میں ریسپی بنا کے تو پھر ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان کا ٹیسٹ کیسا لگا ہے آپ مجھے اپنا پیارا سا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری ویڈیو پوری واش کیجئے گا سکپ بلکل بھی نہ کیجئے گا ابھی میں آپ کو جسٹ دکھا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے کباب ہیں بنا سکتے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو ہاتھوں کو آپ آئل لگا کے اس طرح سے اپنی ہتھیلی میں اس کو رکھ کے اس طرح سے بنائیں گے شیف دیکھنے آپ میرے کباب کے کتی مرشاللہ پرفیکٹ ہے ایک طریقہ یہ دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت آسانک ساتھ کباب کے سرے ہیں یہ اس طرح کا سانچہ ہوتا ہے بہت ایزیلی بزار میں اویلی بل ہوتا ہے اس کو آپ آئل لگا کے اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں ایزیلی شیف دیکھیں اب کباب نازف میں اب یہ دیکھیں جو میں نے اپنے سارے کباب جو ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور دو درجل تقریبا میرے کباب ریڈی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ان کو کرتی ہوں فرائی اس کے لئے میں طوے پہ آئل میں نے ڈال لیا ہے جس طرح عام روٹین میں ہم طوے پہ کرتے ہیں نون سٹیک پین نہیں بھی وہ تو طوے پہ بڑے زبردہ جو ہمیں ہیں جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہیں چپتی نہیں ہے ٹھیک ہے دو تقریبا میں نے آرل ڈال کے گرم کر لیا اور اس میں میں انڈے کی کوٹنگ کر کے تو میں اس میں اپنے کباب فرائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس میں انڈے کی کوٹنگ اگر آپ انڈے کی کوٹنگ نہیں کریں گی تب بھی آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں ان کی بائنڈگ اتنی اچھی ہوئی ہے اس میں ہم نے انڈے بھی ایڈ کی ہیں تو کوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی بس اس کو چار سے پانچ منٹ ہم پکائیں گے دونوں سائیڈوں سے تو ہمارے جو کباب ہیں وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوں گے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار بن کر کے تیار ہوں گے انشاءاللہ اس طرح سے دیکھیں ان کی سائیڈ کو چینج کر لیتی ہیں ان کو ریڈی کر کے تو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اس کے بعد میں ڈیش آؤٹ کر کے تو آپ کو دکھاؤں گی فائنل لگ یہ دیکھیں جی بہت اچھا بہت خوبصورت سا کلر آ گیا ہمارے کباب کا ابھی میں ایک پلیٹ میں اس کو نکال لوں پھر میں ڈیش آؤٹ کر لیتی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدلاللہ میرے چکن شامی کباب بن کر کے ریڈی ہیں تو آئی ہوب آپ کو میری آج کی ریس پی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریس پی اچھی لگی تو پیس میں چینل کو لائک شیئر سکسائب کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کتاب ان کا شکریہ تینکیو اللہ حافظ